نمشکار میں آشتوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انخبر.com پانچ راجیوں میں چناف ہونے والے ہیں اور یہ پانچ راجی کے چناف دو ہزار انیس کے تصویر کو صاف کر دیں گے اور آپ کو بتانے جارے راجستان کا جو چناف ہے وہ بڑا ہی یونیک ہوتا ہے جیسا تمیلاڈو میں کہا جاتا ہے اے آئی ڈی ایم کے یا ڈی ایم کے اور ویسے ہی راجستان بھی اس چیزوں میں کنسسٹنٹ رہا ہے بی جے پی اور کانگریس اور جیسا کی ابھی تک لگ رہا ہے اور جو بھی ابھی تک ریپورٹس آئی ہیں وہاں کانگریس کی سرکار بنتی بھی دکھ رہی ہے اور ویسے بھی بی جے پی کی بہت سے نیتہ ہے جو اچانک سے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں آتے جا رہے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سردار پورا سیٹ کی سردار پورا سیٹ کافی ایمپورٹنٹ ہے راجستان کے جادوگر اشوگ گہلوت All India Congress Committee کے آپ کو General Secretary اور دو دو بار رہ چکے ہیں وہ آپ کو راجستان کے چیف منسٹر ان کی وہ سیٹ ہے اور ہر بار بھارتی جنتہ پارٹی انہیں ہرانا چاہتی ہے لیکن ہر بار ناکام رہتی ہے اشوگ گہلوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو خود جادوگر ہیں ان کے پتا جی بھی جادوگر ہیں اور ایک اور کہانی ہے کیسے بچپن میں راحل گاندھی اور پرینکہ گاندھی کو انہوں نے جادو سکھایا دکھایا تھا اور اس کے بعد وہ دونوں ان کے کتنے بڑے فین ہو گئے تھے اور آج تک پرباویت ہیں اور کافی قریبی مانے جاتے ہیں آپ کو گاندھی پریوار کے تو آپ کو بتا دیں جو یہ سیٹ ہے پچھلی بار اس سیٹ پہ لگ بھگ دو لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے تھے اور اس پر چوون پرتیشت آپ کو ووٹ آپ کو اشوگ گہلوت کو ملا تھا اور اتالیس پرتیشت ووٹ پڑا تھا بی جے پی کی کانڈیڈیٹ کو آپ کو بتا دیں بی جے پی کے کانڈیڈیٹ کون ہے بڑے ہی یونیک کانڈیڈیٹ ہے نام ہے شمبو سنگھ کے داصر آپ انہیں نام سے تو نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن آپ کو بتا دیں چار پانچ مہینے پہلے راجستان سے ایک تصویر آئے تھی جہاں پر بی جے پی کے منتری کو دیوار پر پشاپ کرتے دکھایا گیا تھا جی ہاں یہ وہی مہانوبھاو تھے تو آپ کو بتا دیں اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا یہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے ایسی تو ہم لوگ کرتے ہی آئے ہیں تو آپ کو بتا دیں بڑے ہی زمین سے جڑے نیتا ہے اگر کوئی اشوگ گہلوت جیسے بڑے نیتا کے سامنے اتالیس پرتیشت ووٹ لے آئے تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں یہ ہارن کے ہارنے کے باوجود جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی وسندرہ راجے کی سرکار بنی تو انہیں بیج جو آپ کو بیج منترہ لے یا آپ کو خات بیج منترہ لے انہیں ادھیاکش بنا دیا گیا تو اس پر پارٹی بھی دھیان دیتی ہے تو ہم دیکھیں گے جو دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ کانگریس کی اس پر سرکار آنے والی ہے تو کیا اشوگ گہلوت کی کانگریس کی جیت ہے جو اشوگ گہلوت کی کیا سرمبو سنگھ کے تاثر اس کا سواب خراب کر پائیں گے ویسا آپ کو بتا دیں اس میں ایک اور آئنگل ہے سچین پائلٹ کا سچین پائلٹ اس بار ٹوک سے چناب لڑنے والے ہیں اور آپ کو بتا دیکھیں وہاں چہرہ ہیں اور بہت سے لوگ کانگریس کے بھیتر بھی چاہتے ہیں کہ اس بار اگر کانگریسی سرکار آئے تو سچین پائلٹ سی ایم بنے اور ٹوک میں ایسے بات کی جائے تو سچین پائلٹ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ کیندر کی راجنیتی چھوڑ کر آپ کو راج کی راجنیتی میں آئے لیکن اگر وہ ٹوک سے لڑ رہے ہیں اور اشوک گہلوت اپنے سیٹ میں اگر ان کا سیٹ کا کچھ گڑبڑی ہوتی ہے اگر وہ ہار جاتے ہیں اور اگر یہاں سے سچین پائلٹ جیت جاتے ہیں تو کیا ہمیں یوہ چیف مینسٹر دیکھنے کو ملے گا یہ بڑی بات ہوگی لگتار اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ان خبر کو سبسکرائب کریں